اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اِنَّا جَوْ شُرُوعُ کا حصہ ہے ذَالِكَ الْكِتَابُ اس کو سمجھیں گے اور اس کے تحت ہم اسمِ اشارہ کو سمجھیں گے ذَالِكَ الْكِتَابُ کا مطلب ہے یہ کتاب یا پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ کتاب یہاں اس کا ترجمہ ہم کریں گے یہ کتاب کیونکہ مفسرین نے اسی طرح بتایا ہے اب یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسمِ اشارہ کس کو کہتے ہیں دیکھیں کسی بھی زبان میں اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو اسمِ اشارہ کہتے ہیں اردو میں یہ وہ اس ان انہوں انہوں یہ اسمِ اشارہ کہلاتے ہیں یہ اور وہ اسمیں زیادہ مشہور ہے یہ اور وہ عربی میں یہ کے لیے ہادہ ہے اور وہ کے لیے ذَالِكَ ہے ہادہ مطلب یہ اور ذَالِكَ کا مطلب ہے وہ پھر عربی زبان میں کسی بھی لفظ کا تصنیہ بنا سکتے ہیں اس کی جمع بنا سکتے ہیں تو جیسے کتاب ان کا مطلب ہے ایک کتاب کتابانی کا مطلب ہے دو کتابیں اور کتب ان کا مطلب ہے کئی کتابیں تو اگر اشارہ کرنا ہو ایک کی طرف تو ہم کہیں گے ہادہ اگر دو کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم کہیں گے ہادہ نہیں اور اگر دو سے زیادہ کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم کہیں گے ہا اولائی یہ لوگ اب اس میں یہ تینوں تو مذکر کے لیے ہو گئے کے بجائے اگر مؤنس ہو وہ لفظ کوئی عورت ہو کوئی ایسی چیز ہو جو مؤنس ہو تو پھر اس صورت میں حادہ کے بجائے ہم کہتے ہیں یہ عورت یا یہ مؤنس اور اس میں پھر تصنیہ اس کا بنتا ہے اور اس کی جمع بھی یہ تو ہو گئے اس میں اشارہ قریب بعید کے لیے یعنی دور کے لیے اگر اشارہ کرنا ہو تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں ذالکہ وہ ایک مرد ذانی کا وہ دو مرد اولائی کا وہ سب مرد اور مؤنس کیلئے ہم کہتے ہیں تلکہ وہ عورت تانی کا وہ دو عورتیں اولائی کا وہ سب عورتیں تو آپ کو کل یہ دس الفاظ یاد کرنے ہیں ہاظا ہاظانی ہا دہی ہا تانی ہا اولائی ذالکہ ذانی کا تلکہ تانی کا اولائی کا اب آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا اسمِ اشارہ کے آگے لکھا ہوا ہے ذا ذانی تی ذہی تانی اولائی یہ کیا ہے اصل میں دیکھیں یہ جو عربی میں جو اسمِ اشارہ کے لئے جو لفظیں وہ یہی ہیں ذا ایک مذکر کے لئے ذانی دو مذکر کے لئے اور تازر تی اور ذال زیرزی اور ہی ہاں کھڑی زیر ہی ذہی تی اور ذہی یہ دونوں لفظ جو ہے واحد مونس کے لئے یعنی ایک عورت کے لئے اور تانی دو عورتوں کے لئے اور اولائی سب کے لئے چاہے وہ ایک ہو چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں اگر دو سے زیادہ ہیں تو سب کے لئے اولائی آتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس سے پہلے ہم ہا تمبیح کا لگا دیتے ہیں تو اس کا مقصد عربی زبان میں ہوتا ہے متوجہ کرنا ہا یعنی آواز سن کر متوجہ ہو جاؤ ہماری طرف ہا تو جب ہم ہا کر کے متوجہ کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس کو جب اس کے آگے ذا لگاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ہا زا ہا زانی ہا زہی ہا تانی ہا اولائی تو یہ پھر ہو جاتا ہے قریب کے لئے اور اسی طرح اگر ہم شروع میں ہا نہ لگائیں ہم آخر میں لگائیں لامزر لی اور کاف زبر کا لکہ لگا دیں تو یہ بنے گا زالی کا زانی کا تل کا تانی کا اولائی کا اور یہ اشارہ پھر ہو جاتا ہے دور کے لئے اور اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ ہادا اور زالی کا اگرچہ قریب اور بائیت کے لئے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کے لئے بھی استعمال ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے سورہ بقرہ کے شروع میں زالی کا کتابو کا ترجمہ ہے یہ کتاب حالکہ زالی کا کا مطلب ہے وہ اور یہاں ہونا اگر یہ کتاب ہوتا تو اس کی عربی ہوگی ہادل کتابو اب ایک چیز اور سمجھے جب ہم اس میں اشارہ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کا مشارن علیہ ہی آتا ہے یعنی وہ چیز جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں ہادا تو اگر میں کسی مرد کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو میں پورا یوں بنا کی جملہ بولتا ہوں ہادر رجل قائم یہ مرد یہ آدمی کھڑا ہے ہادل ولد یہ بچہ قائم کھڑا ہے ہادل ولد جالی سن یہ بچہ بیٹھا ہے زالیک الولد تو یہ جو اسمی اشارہ آتا ہے ہادا یا زالیکا یا ان کے تصنیح ہو یا ان کی جمع ہو اس کے بعد ان کا مشارہ نہیں لی ان کے مطابق آتا ہے ہادل کتابو اور ہادانل کتابانی اور ہاولائل کتبو ٹھیک ہے اب یہ پھر عربی میں یہ کرتے ہیں کہ جب جمع ہوتی ہے تو وہ جب آقل نہیں ہوتے ہیں غیر آقل ہوتے ہیں آقل جیسے انسان فرشتے اور جن اگر ان کے علاوہ جمع ہوتی ہے تو پھر ان سب کیلئے ہاولائی نہیں لاتے پھر ان سب کیلئے ہادی ہی لیاتے ہیں ہادی ہیل کتبو ٹھیک ہے ہادر رجل ہادان الرجلانی ہا اولائر رجال ہادی ہیل مرأت یہ عورت ہاتان المرأتان یہ دو عورتیں ہا اولائل ہا اولائن نساؤ یہ کئی ساری عورتیں تو یہ جو مشارہ نے لے آتا ہے یہ اس میں اشارہ کے مطابق آتا ہے نمبر ایک اور نمبر دو اس کو معارفہ بنا کر لانا بھی ضروری ہے کیونکہ اس میں اشارہ معارفہ ہوتا ہے اب معارفہ کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے کسی بھی معارفہ لفظ کے تحت پڑھ لیں گے ورنہ یہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی تو فیلحال آپ یہاں یہ سمجھیں کہ ذالکہ اس میں اشارہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی مشارہ نے لے ہونا چاہیے تو یہ جو ذالکہ کتابو قرآن کریم کے اندر ہے سور بقرہ میں شروع میں یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ الکتابو اس کا مشارہ نے لے ہے لیکن ایسا نہیں ہے میں نے تفسیریں کھول کر دیکھی تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ ذالکہ کا جو مشارہ نے لے ہی ہے وہ موجود نہیں ہے لفظوں میں وہ محضوف ہے وہ ہم کچھ بھی نکال سکتے ہیں اس کے اندر کئی سارے احتمالات ہیں کہ وہ جو آپ کے پاس پہنچ گیا یا وہ یعنی الف لام میم یا وہ جن کا تذکرہ پیلے کیا جا چکا یا وہ کتاب جس کا آپ سے وعدہ کیا جا چکا ہے وہ کچھ بھی اس کا مشارہ نے لے ہی بنایا جا سکتا ہے وہ مختلف احتمالات ہیں مختلف احادیث کی روشنی میں سیاق و سباق کی روشنی میں پھر آپ کہیں گے یہاں پر الکتابو کیا ہے تو یہ الکتابو جو ہے یہ اس کی وضاحت کے لیے آیا ہے کہ وہ جو آپ جس سے آپ سے جس کا وعدہ کیا گیا تھا یا وہ جس کا تذکرہ چل رہا ہے وہ الف لام میم سے جو مراد ہے کہ انہی حروف سے مل کر یہ کتاب بنائی گئے تو وہ یعنی کتاب ٹھیک ہے نا یہ اس کی مزید وضاحت کے لیے ہے اس کو عربی اسطلاع کے اندر دو چیزوں میں یہ اس کا شمار ہو سکتا ہے ایک تو بدل بن سکتا ہے یعنی الکتابو ذالکہ کا بدل ہے ذالکہ اس کا مبدل من ہو ہے ٹھیک ہے یا پھر الکتابو جو ہے وہ اس کا بیان ہے اور یہ اس کا مبین ہے اب یہ مبین بیان کیا ہوتا ہے اور یہ مبدل من ہو بدل کیا ہوتا ہے اس کو بھی ابھی رہنے دیں یہ بھی انشاءاللہ بات میں سمجھ جائیں گے اس ویڈیو میں آپ نے اس میں اشارہ کو سمجھ لیا یہاں آپ کے لئے صرف اس میں اشارہ سمجھنا کافی ہے اور اس میں اشارہ قریب اور بائید اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور یہ ایک دوسری کے لئے بھی استعمال ہو جاتے ہیں ہادہ اور ذالکہ ہادہ وہ کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے ذالکہ یہ کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے عام طور پر ہادہ کا مطلب ہے یہ اور ذالکہ کا مطلب ہے وہ ہاتھ